ٹوڈینڈ کیسے ہیں آپ آج کس ویڈیو میں ہم کا اکچھا نو کے بکیان ویسے کا ایک امپورٹن پرشنیات کریں گے جو انجام کیلئے بہت ہی امپورٹنٹ ہے پرشنے ہیں کارن بتائیے گیز پوری طرح اس برطن کو بھر دیتی ہے جس میں اسی رکھتے ہیں دوسرا ہے گیز برطن کی دیواروں پر دواب ڈالتی ہے دیسرا لکڑی کی میج تھوز کہلاتی ہے اور چوتھا ہے ہوا میں ہم آسانی سے اپنا ہاتھ جلا سکتے ہیں لیکن ایک ٹھوز لکڑی کے ٹکڑے میں ہاتھ چلانے کیلئے ہمیں کراٹے میں دکچ ہونا پڑے گا اتر ہے پہلا گیزوں کی کڑوں کی گتی اوڑ جا اتیہ دن تتہ ان کی کڑوں کے بیچ آکاشن بلنگڑنے ہونے کی کارن گیز سبھی دیساؤں میں تیور گتی سے وشن کر سکتی ہے تتہ جس برطن میں رکھی جاتی ہے اس میں پوری طرف بھڑ جاتی ہے اگلا ہے گیز کے انو بہت تیج گتی سے ادھر تک گھومتے رہتے ہیں جس سے برطن کی دیواروں پر ٹکرا کر دواب ڈالتے ہیں اگلا ہے لکڑی کی میج ایک ٹھوز پدارت ہے کیونکہ یہ ایک دربستو ہے جس کا آکار اب آئیتہ نشت ہے اس کی سیما اس پشٹ ہے تتہ ان کے کڑ سمپیڑت نہیں ہوتے تتہ بہتے نہیں اس لیے لکڑی کی میج ٹھوز کہلاتی ہے اگلا ہے ہوا میں ہاتھ آسانی سے چل سکتا ہے کیونکہ ہوا کے آسانی سے کاٹے جا سکتے ہیں ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ کڑوں کے بیچ بہت کم بل لگا ہوتا ہے جبکہ لکڑی کی کڑوں کے بیچ بہت کم اسطحان ہوتا ہے اتہ ہے ان کے بیچ اتھر بل لگا ہوتا ہے اس میں ہاتھ چلانے کے لیے ہمیں کراٹے میں دکچ ہونا پڑے گا